یہ کانگریس کا صدر تلنگانہ کا اب آر ایس ایس کی اپنی ذہنیت کا اظہار اس طریقے سے کرتا ہے کہ صدود دی نویسی کی شیروانی پر آ گیا آپ بتائیے کیا آر ایس ایس بی جے پی بلکہ آپ کو یاد دلا رہا ہوں آج سے تین سال پہلے ہمارے ملک کے وزیراعظم نریندر موڈی نے اپنی ایک تخریر میں کہا تھا کہ بھائیوں بھینوں کپڑے دیکھ کر پہچانو ان لوگوں کو جو دنگا کرتے ہیں ان کا اشارہ تھا کرتے پیجامے کے اوپر یہ آر ایس ایس انہ کا بھی اشارہ ہمارے کرتے پیجامے پر ٹوپی پر چہرے پر داڑی پر اور سیروانی پر ہے تو معلوم ہوا ہے موڈی کی زبان میں اور یہ آر ایس ایس انہ کی زبان سے نکلے الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں نفرت کی بات کرتے ہیں اور آپ کو میں بتا رہا ہوں آر ایس ایس کی کتابیں آپ اٹھا کر پڑھ لو شاہے گول والکر کی کتاب ہو پنڈی دین دیان اپادے کی لکھوی کتاب ہو اس میں سب سے زیادہ ان کو نفرت ہے ہمارے کپڑوں سے ہماری تیزیب سے کھانے سے یہی چیز آج کانگریس کا دیاکش کہہ رہا ہے میری شیروانی پر نشانہ مارا کوئی پروہ نہیں مگر وہ نشانہ آپ تمام پرک مار رہا ہے آج کرتا پیجا میں پہ آگئے کل ہمارے برخے کو نشانہ بنائیں گے کل ہمارے ہجاب کو نشانہ بنائیں گے کل ہمارے گھروں کو نشانہ بنائیں گے کیونکہ نفرت اسی سے شروع ہوتی ہے اور ختم نہیں ہوتی ہے تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کانگریس اور بی جے پی میں کوئی فرق نہیں ہے ان کے کئی لیڈرز بی جے پی سے کانگریس میں آکے الیکشن لڑ رہے ہیں یہ کانگریس کا صدر آر ایس ایس کی چڑڈی پہن کر کئی سال لٹھ پھیرایا آر ایس ایس کی شاکہ میں رہا اور آج گاندی بھاون پر موہن بھگوت کا قبضہ ہو چکا ہے آپ اندازہ لگائیے وہ کانگریس کا صدر آ کر اسد الدین اویسی کو ایک کہہ رہا ہے